ہی گائز میں ہیپی مانگا ٹی پر آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں تو اسٹوری اگلی سین سے کنٹینیو ہوتی ہے ہاجن اب کافی زیادہ گسے میں آ گیا تھا اور جیسے وہ لیپرڈز پھر سے اس کی اوپر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں ہاجن اپنے کپڑوں کو فارتے ہوئے اپنے ان میں سوچتا ہے کہ وہ اٹیک سچ میں بہت زیادہ بہت زیادہ پاورفل تھا اگر مان لو کہ ایک اور ایسا اٹیک مجھے فرصہ لگا تو میں کنگ یانگ کو انڈر ورلڈ میں ملنے کے لیے چلا جاؤں گا اور وہ کیزی لوگ کے ساتھ اس مانسٹر سے کہتا ہے یہاں پر آنے کے بعد سے ہر ایک بیسٹ کو میں ٹیسٹ کر لیا ہے کہ وہ ایک کو چھوڑ کر تو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھی وہی سیم نہیں کروں گا جو کہ میں نے باقیوں کے ساتھ کیا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنی انرجی کو محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے انرجی کے اندر نہیں بدلا ہے یہ سپیچول کیو کا فورس ڈیمونک انرجی کو کمزور کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ میں ڈیمونک آرٹ بھی تھوڑا سا کمزور ہو چکا ہے پر اس کے سامنے کے وہ لیپرڈز کابضہ دک گسے میں اس کی اوپر رور کر رہے تھے وہ یہ دیکھ کر سوچتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ لگتار آتے جا رہے ہیں اور ہم میرے پاس ٹریبیٹ ایلومینیشن ہرگ نہیں بچی ہے اس کی وجہ سے ہم نے سٹیلت آرٹ کو استعمال نہیں کر سکتا اور پھر اچارک سے اس کی پیچھے سے بھی کئی سارے لیپرڈز آ کر اس کی اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ایک لیپرڈ کے اٹیک نے اس کی پیٹ کو پورتے سے چھیل دیا تھا یہ دیکھ کر وہ کاؤزار سرپرائز تھا اور یہ گھاؤ اسے کاؤزار درد دے رہا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا نہیں تھا کہ میرے پیچھے سے بھی کوئی آ سکتا ہے پر یہاں بھائی یہ سب ہی بینہ کسی ریزن کی میرے اوپر ہی اٹیک کر رہے ہیں اور یہ سب ہی بیسٹ ایسا پیگ ماسٹر کی جتنے ہی پاورفل ہے اور اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو میں جلد ہی مارا جاؤں گا اور وہ لیپرڈ ریگولر اس کی اوپر اٹیک کیا جا رہے تھے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب مجھے سوچنے تک سمیں نہیں دے رہے پر حاجن بھی اتنا تک کمزور نہیں ہے کہ وہ اتنے آسانی سے ان کو ڈوج کر کر ان کی اوپر ٹیک نہ کر سکے وہ بھی پی بیک ضرور کرتا ہے اور وہ ریگولر آگے پیچھے سب ہی جگہ کے لیپرڈز کو مارنے میں لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے کئیوں کی حالت تو خراب ہو گئی تھی پر وہ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اس طریقے سے جب تک یہ لوگ یہاں پر پورتے سے ہار نہیں جاتے میں ان کو اس طریقے پنچ نہیں کر سکتا میں یہاں پر ایک ایک کر کے ان سے اگر فائٹ کرتا ہوں تو یہ فائٹ ریگولر ہی چلتی رہے گی پر وہ دیکھتا ہے کہ ان کی سنکھیا دھیر دھیر کر کے اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اور اگر اسی طریقے سب کو چلتا رہا تو وہ دھیر دھیر کر کے سچ میں یہاں پر مارا جانے والا تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی اور چوئیس نہیں بچی ہے یہ پورتے سے بیکار ہے کہ اگر میں ان سے الگ الگ فائٹ کرتا ہوں وہ یہ انساوی کو ایک ساتھ ہرانا ہوگا جس کے بعد ہی میں یہاں سے نکل سکتا ہوں اگر میں ایک دیمونک آٹ کمزور ہے تو بس مجھے میرے ساہی دیمونک انرجی کو بڑھانا ہوگا جس سے میں سے اور بھی زیادہ سٹرانگر کر سکوں اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنے دیمونک آرہ کو باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ان سبی کو ایک ساتھ تباہ کرنا ہوگا جس کے بعد وہ اپنے ایک اٹیک ایکسپلوزن ماؤنٹن بلاسٹ کے استعمال کرتا ہے اور زبین پر ایک زودار مکہ دے مارتا ہے جس کی وجہ سے نکلنے والی انرجی اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آسواس کے جتنے بھی بیسٹ ہوتے ہیں ان سبی کو کامیدہ دور دھکیل دیتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ سبی بہت زیادہ گھائل ہو گئے تھے اور یہ اٹیک کی ویو پورے پورے فورسٹ کے اندر جاتی ہے اور ہمیں فورسٹ کے باہر کبھی سین دکھاتے ہیں جہاں پر ڈاؤپنگ باہر آ گیا تھا اور وہ کامیدہ تھکا بھی ہوا تھا پر وہ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ آخر کار میں باہر آ گیا ہوں پر تاہی وہ بھی اس ویو کو سینس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پورا پورا جنگل ہل رہا ہے ضرور یہ سب ینگ لوڈ کی وجہ سے ہوا ہوگا آخر اندر کیا ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان بھی تھا پر وہ کیوٹ فاکس بینہ کسی ریاکشن کے ساتھ سامنے کے طرف دیکھ رہی تھی اس کی نظروں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی حاجن کو دیکھ پا رہی ہے جس کے بعد سین فرسہ میں بامبو گلوو کے اندر کا دکھاتے ہیں جہاں پر حاجن آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کون سا راستہ تھا جس جگہ سے میں آیا تھا یہ پورتیے سے کلیر ہے کہ وہ ڈائریکشن جہاں سے ہمیں آیا تھا میں اسے بھول چکا ہوں اور میری سپیڈ بھی سچ میں کاؤ زیادہ سلو ہے ایک سٹرنگ ڈیمونک آرٹ کو استعمال کرنے کے بعد سے میرے پیار مجھے ایسا محسوس ہو رہے ہی جیسے اس کے اندر بہت زیادہ وزن باندیا گیا ہو میں جلدی سے جلدی یہاں سے بہاں نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ میں پھر سے کسی بیسٹ کی سامنے آ جاؤں پر وہیں وہ ایک بامبو کو ٹچ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بامبو کے اندر ذرا سا ہی مہشن نہیں ہے اور وہ سامنے کا سین دیکھتے ہوئے کہتا ہی کہ سارے کے سارے بامبو بلکل اسی کی طرح ہے اور یہ سینٹ بھی بلکل ویسی ہے جب بامبو گلوپ کی دیفز کے اندر میں نے انٹر کیا تھا یعنی دیفنیٹلی بیسٹ کی وہ لاشیں آس پاسی ضرور پڑی ہوں گی یہ وہ راستہ نہیں ہے جہاں سے میں آیا تھا اور ہم اس کے پیچھے سرینڈر سرپینٹ کو دکھاتے ہیں اور جیسے ہی حاجن کا دھان جب تک اس کی اوپر جاتا ہے وہ سرپینٹ اس کی اوپر اٹیک کر چکا تھا یہ دیکھ کر جلدی سے وہ اپنی تلوار کے ساتھ اس کی موں کو روکتا اور کہتا ہے یہ تو وہی سرپینٹ ہے جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا اور سرپینٹ نے اپنی دونوں پوچھوں کے ساتھ اس کی ہاتھوں کو وہاں پہ بہت بری طریقے سے جگڑ لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی گرپ اس کی تلوار سے بھی چھوٹنے لگی تھی یہ دیکھ کر ہاجن بھی کہتا ہے اسی طریقے سے چلتا رہا تو یہ تو میرے ہاتھوں کو پورتے سے توڑ دے گا یہ دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا تھا کیونکہ سرپینٹ کے زہر کی وجہ سے اس کی تلوار اچارہ سے پورتے سے سڑنے لگی تھی اور تھوڑی دیر بعد یہ سرپینٹ اس تلوار کو بیچ میں سے کاٹ دیتا ہے اور ہاجن کی یہ دیکھنے کے بعد جان حلق میں آگئی تھی کیونکہ اس کے بعد اب اس کے پاس کوئی بھی ایسا چارہ نہیں بچا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا کو یہاں پر پروٹیکٹ کر سکے اور یہ دیکھ کر ہاجن اب یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ سرپینٹ کے زہر کے اندر ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے یہ ہر ایک چیز کو پورتے سے مار دیتی ہے اور اسی کی وجہ سے یہ آس پاس کے بامبوس بھی پورتے سے مر چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ سرپینٹ مارجنگ سے بھی سٹرونگر ہے سرپینٹ نے ہاجن کو ذہین پر گرا لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا بیلنس اس کی کنٹرول میں نہیں تھا یہ دیکھ کر ہاجن بہت زیادہ ڈر گیا تھا کیونکہ اب یہ سرپینٹ اسے آسانی سے مار سکتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ موسٹوریس وام مجھ سے دور ہو جاؤ میرے دونوں ہاتھ یہاں پر اس کی وجہ سے بندے ہوئے ہیں اور اگر میں نے کچھ بھی ابھی نہیں کیا تو ضرور میرے یہاں پر موت ہو جائے گی اور جیسے وہ سرپینٹ اپنے بڑا سا مو کھول کر اپنے بڑے بڑے دات اس کی شریح میں دھساتا پر تب ہی پیچھے سے ایک تلوار آ کر اس کے ماتے کو چیر دیتی ہے ہاجن یہ دیکھنے کے بعد پورتے سے سن ہو گیا تھا اور تب ہی ڈاوپنگ وہاں پر آ کر ہاجن سے کہتا ہے کہ ینگ لوڈ کہ آپ ٹھیک ہیں وہ ڈاوپنگ کو دیکھ کر تھوڑا سا شانت ہو جاتا ہے اور یہاں پر ڈاوپنگ نے ہاجن کی جان بچا لی تھی اس سرپینٹ کو ماننے کے بعد ڈاوپنگ اسے دور فیک دیتا ہے اور وہ ہاجن سے کہتا ہے میں یہ دیکھ کر کاویزہ تک خوش ہوں کہ آپ کو کسی بھی طریقے کوئی سیریس انجری نہیں ہوئی ہے اس لئے چلئے اٹھ جائیے اور ہم لوگ چلتے ہیں پر ہاجن اس کو دیکھ کر اس سے کہتا ہے کیا تمہیں یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری حالت ٹھیک ہے تمہاری تلوار نے لگ بھگ مجھے یہاں پر بھی ماری ڈالا تھا سچ میں میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ یہاں سے باہر ہی رہنا پر ڈاوپنگ ہاجن کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میرے ینگ لوڈ یہاں پر ہیں تو ایک گارڈ ہونے کے ناتے مہنے پیچھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس لئے اب چلو چلتے ہیں ہم کو یہاں سے جلی سے باہر بھی نکلنا ہے پر تبھی اچانک سے وہ پورا پورا جنگل پھر سے ہلنا چالو ہو جاتا ہے اور سوائی یہ کمپن پہلے سے اور بھی زیادہ پاورفول تھی ڈاوپنگ یہ دیکھ کر کاوی سرپراز تھا پر ہاجن یہ دیکھ کر اس سے کہتا ہے یہ لوگ میری امید سے کاوی زیادہ فاسٹ ہیں اور اچانک سے وہاں پر بہت سارے بیسٹ آ چکے تھے جو کہ ہاجن کے وجہ سے کاوی زیادہ گھائل تھے اور یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو میری امید سے جروہ سے زیادہ ہے جس کے بعد وہ ڈاوپنگ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آخر ایکسٹ یہاں سے کتی دور ہو سکتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ لگ وقت دو کلومیٹر ہاجن یہ جاننے کے بعد اپنے ان میں کہتا ہے اگر میں یہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کروں تب بھی یہ یہاں سے بہت سارے دور ہے اور ہم لوگ شاہلے وہاں پر پکڑے جائیں گے اس لئے مجھے یہاں پر اس ساری چیزوں کا ختم کرنا ہی ہوگا ڈاوپنگ ہاجن سے کہتا ہے آپ میرے پیشے ہو جائیے جب تک میں آپ کے لئے سمیں نکالتا ہوں آپ جلدی سے جلد یہاں سے نکل جائیے پر وہ ڈاوپنگ سے کہتا ہے کہ فالت بکواس کرنا بند کرو اور اب ہم لوگ یہاں پر لڑنے والے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اس جگہ پر یہ سب ختم کرنا ہوگا کیونکہ اگر ہم لوگوں میں سے ایک یہاں پر رہ کر کسی کے لئے سمیں نکالتا ہے تب بھی یہاں پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کسی کو یہاں پر نہیں روک سکتے اور پھر وہ بیسٹ پھر سے لوگوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ہاجن بھی یہ دیکھ کر اپنے دیمونک انرجی کو بہاں نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہاں پر تم سبی کو مار ڈالوں گا یا پھر یہاں پر خود ہی مر جاؤں گا اور پھر ہاجن کی ان بیسٹ سے فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے آخر اچارہ سے کیوں مجھے اس کے آخری ورڈ کیوں یاد آ رہے ہیں ہاجن کہ تم زندگی کے بارے میں کوئی جانتے ہو ہاجن ان بیسٹ کو مارتے ہوئے کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں پر ہاجن صاحب بیسٹ سے لڑتے ہوئے کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں پر میں نے اپنی سائی سائی زندگی کسی اور کے لیے ایک ہتیار کی طرح بٹا دی اس لیے میں سچ میں پاگلوں کی طرح جینا چاہتا ہوں میں ایک نورمل زندگی جینا چاہتا ہوں اسی وجہ سے میں اتنے زیادہ سٹرونگر بنا تھا کہ جیسے کسی کی ویتی ہمت نہ ہو کہ وہ مجھے ٹچ کر سکے اور اس بار میں اپنی زندگی کو فریلی جیوں گا اور یہ کہتے ہوئے ہاجن اور ڈاپنگ دونہویں مل کر کئی سارے بیسٹ کو مار چکے تھے سچ میں یہ فائٹ کاؤ زیادہ انٹینس ہے پر تب ہی ہاجن کے دھیان پیچھے کی طرف جاتا ہے کہ ایک بڑے سے لیپرڈ نے اس کی اوپر پیچھے سے اٹیک کر کے اس کی ہاتھ کو گھائل کر دیا تھا اس کی وجہ سے وہ کاؤے دور جا کر گرتا ہے پر جب تک وہ اپنا کو سمالتا ہے تب تک وہ لیپرڈ پھر سے اس کی اوپر اٹیک کرنے کے لیے آگے آنے لگا تھا یہ دیکھر ہاجن گسے کے ساتھ اس سے کہتا ہے کیا تو پھر سے مجھ پہ وہیں اٹیک کرنا چاہتے ہو جہاں پر تم نے مجھ پہلے اٹیک کیا تھا لگتا ہے کہ تمہیں ایک اور موقع کھانے کی ضرورت ہے جس کے بعد تو اپنے سینسس کے اندر باپس آ جاؤ گے میں یہاں پر مرنا نہیں چاہتا اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنے پھر سے ڈیمونک اورا کو نکالتے ہوئے اس بیسٹ کی اوپر اٹیک کرنے کے لیے تیار تھا اور جیسے وہ بیسٹ اس کی اوپر اٹیک کرتا ہے وہ پھر سے اپنے ایکسپلوزیو ماؤنٹن بلاسٹ کا استعمال کرتا ہے سیدھ اس بیسٹ کی باڈی کی اوپر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی کے اندر چھید ہو گیا تھا اور اس اٹیک کی ویو اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے کہ اس بیسٹ کے اوپر کی جتنے بھی خال ہوتی ہے وہ سب بھی اس کی ہڈیوں کی اوپر سے اتر گئی تھی وہاں پہ ایک بہت زیادہ بڑا گھڑا بن گیا تھا اور اس بیسٹ کے باپر چھوٹے چھوٹے تکڑے ہو گئے تھے ڈاپنگ اس کے پاس آ کر اسے پوچھتا ہے کہ آپ کی حالت ٹھیک ہے پر وہ لمبی سے سانس لیتے ہوئے کہتا ہے میں تو اب صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا کیا تم مجھے اپنی پیٹ پل لے کر یہاں سے جا سکتے ہو پر ڈاپنگ سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کاؤزہ ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے یہ دیکھ کر حاجن تھوڑا سا کنفیوز تھا پر جیسے ہی وہ سامنے کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر اور بھی کئی سارے بیسٹ سامنے آگئی تھے ڈاپنگ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ سچ میں اس سامنے یہاں پر بہت زیادہ مانسٹرز ہیں آپ کو یہ تجازہ جلدی ہو سا کہ یہاں سے نکلنا ہوگا پر وہاں پر اب تین آئیڈ لیپرڈ بھی آگیا تھا اس کو محسوس کرنے کے بعد اسے وہ سب یاد آتا ہے جب اس کی پچھلی لائف میں موت ہو گئی تھی کس طریقے سے ڈیمین کوئین نے اس کے ہاتھوں کو کارٹ دیا تھا اور کس طریقے سے اس نے اس کو مار دیا تھا اس چیز کو یاد کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہوریبل ڈیت کے بعد آخر کار پھر سے زندہ ہوا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ زندگی بھی اسی طریقے سے ختم ہو جائے گی ڈاپنگ اسے سمجھانے کی کوش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ینگ ماسٹر ہمارے پاس زیادہ سامنے نہیں ہے آپ اس ڈائریکشن میں بھاگ جاؤ جس ڈائریکشن سے میں آیا تھا میں ان کو روکنے کی کوش کرتا ہوں پر وہ تھری آئی لیپرڈ ان کی اوپر بہت زور زور سے گر رہا تھا پر اگلے پل میں جیسے ہی وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہاں پر کسی اور بھی زیادہ پاورفل چیز کو دیکھ لیا ہے پر وہاں پر وہی کیوٹ سی فاکس آ جاتی ہے جس کی آنکھیں ریمبوز کی طرح چمک رہی تھی سوئے بیسٹ اس کو دیکھنے کے بعد سچ میں بہت سار در گئی تھے اور وہ دونوں بھی یہ دیکھ کر کال سرپرائز تھے ہاں جن اس کو دیکھ کر سے کہتا ہے کہ آگر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو پر تاہیو بیسٹ اینہ ہماری چھوٹی سی کیوٹ فاکس اپنی آنکھوں کے اندر سے لائٹنگ شو کرتی ہے اور یہ لائٹنگ آسمان کو چھوٹی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں بھی ایک لائٹنگ سٹرائک لگتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ریمبوز کی طرح لائٹ چمکتے ہوئے ایک بہت زیادہ بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ کی ہو جانے کے بعد ہمیں اگلے سینے میں دکھاتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے اور ہماری کیوٹ فاکس ہمارے ہیرو کو چاٹ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس اٹھانے کی کوش کر رہی ہے یا پھر بس وہ سے لکھ کر رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا پر تھوڑی دیر میں حاجن کو ہوش آ گیا تھا اور وہ اپنے آنکھوں کے سامنے کیوٹ فاکس کو دیکھتا ہے یہ دیکھ کر وہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر وہاں پر کیا ہوا کیا میں فٹ سے مر گیا پر لگتا ہے کہ میری باڈی بہت زیادہ درد کر رہی ہے اس کا مطلب میں ابھی بھی زندہ ہوں پر ساتھ ہی اس کیوٹ فاکس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم کیا ہو تب یہ اچارک وہ اس کی گوزی میں آ کر بیٹھ گیا تھا یہ دیکھ کر وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ جلدی سے میری اوپر سے اترو کہہ تم پھر سے مجھے کھانے والے ہو یہ سو سوچ کر وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا اس لئے وہ اس سے کہتا ہے کہ اتر جاؤ وہ ڈاپنگ کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز یہاں پر آ کر کچھ کرو پر ڈاپنگ وہاں پر بھی ہوش پڑا ہوا ہے اس لئے وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے جلدی سے اٹھو اور یہاں پر آ کر کچھ کرو ویسے اس کیوٹ فاکس کا نام ہمیں پہلے سے پتا ہے اس لئے میں اس اس کی نام سے بلاؤں گا جس اس کو سمجھانا کاف زیادہ آسان ہو اس کیوٹ سے گولڈن فاکس کا نام گولڈی ہے تو میں اس سے آگے سے گولڈی ہی بولوں گا جب تک یہ اس کا نام نہیں رکھ دیتا اس کے بعد تو ویسے ہی گولڈی بولنا ہے اور یہ سب ختم ہو جانے کے بعد ہمیں ہیولی ڈیمن ڈیوان کلٹ کا ایک سین دکھاتے ہیں جہاں پر ڈیمن لارڈ کے پہلے سکندے کی میٹنگ رکھی گئی تھی وہاں پہ ایسے کئی سارے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے جن کے بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا اور یہاں پر وہ سبھی لوگ بھی ہیں جو آگے جا کر مین ایوینٹ میں کام کرنے والے ہیں اور ساتھی یہاں پر وہ چھے بھائی بہن بھی ہیں جو کہ ہمارے ہاجن کے چھے بھائی بہن ہیں ڈیمن لارڈ یہاں پہ میٹنگ کو سٹارٹ کرتا ہے اور موڑا پوچھتا ہے کہ آگے آنے والے فیسٹیولز میں آپ نے 57,000 یان مانگے ہیں اور یہ پچھلی بار سے 12,000 یان زیادہ ہیں پر از بار کی سپیشل سٹرائک فورس آؤٹ آف ڈیوٹی ہے تو یہ تو پہلے سے کم ہونا چاہیے تھا میں یہ دیکھ کر کاؤی زیادہ کیوریوس ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایکسپینس پہلے سے کاؤی زیادہ انٹریزز کیوں ہیں یعنی پہلے سے کاؤی زیادہ کیوں بڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ اس کے ایکسپینیشن انٹرنل ایٹلائٹمنٹ فیکلٹی ماسٹر سے مانگتا ہے تو انٹرنل فیکلٹی ماسٹر سو یون سم آگے آتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں یہ چیز کنفارم ہے کہ ڈیمن کلٹ کی ساتھ بڑی فیملیز میں سے چار بڑی فیملیز اس فیسٹیبل کو جوائن کرنے والی ہیں جس میں ڈیمن سوڈ فیملی ایز اکی میمر یہاں پر ہوگی اور ڈیمن کلٹ کی سیون فیملی ایک رینیوڈ فیملی ہے جو کہ اس سیٹ کو سو سالوں سے بھی زیادہ پروٹیکٹ کر رہی ہے تو مجھے چیز کی اوپر پورا یقین ہے کہ اس کلٹ کی ڈگنیٹی کے لیے ہمیں اسے چیز سے اونر کرنا چاہیے پر موڈام اسے کہتا ہے کہ کلٹ کی ڈگنیٹی کی پروف کرنے کے لیے ہسٹری ہونی چاہیے اور یہ چیز سب کو پتا ہے کہ فورت آو تھاؤزنڈ یر سے کون یہاں پروف کر رہا ہے اور اگر سوڈ فیملیز کے ہیڈ اس چیز کو اٹینٹ کرتے ہیں تو یہ چیز ان کے لیے اونر ہوگی کہ وہ سکھ ہیولی سپریٹ جو کہ ڈیمن گوڈ خود کے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ انہیں دیں گے اور اس کے علاوہ کلٹ کی ڈگنیٹی اور گلوری اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں اس لیے میں آپ سے معافی مانگتے ہوئے کل دو فیر تک ایک نیو پروپوزل اور اپنی اپولیجی بھی دے دوں گی اور اس اب کے بعد موڈیم ڈیمن لوڈ کو بتاتا ہے کہ اتنا ہی ساب انٹرنال اور ایکسٹرنل ڈیمونک ہیڈ کی پروگریس ریپورٹ کے اندر تھا جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فرسٹ ابھی تک کبھی ٹریننگ سے باپس نہیں آیا موڈیم اسے بتاتا ہے کہ وہ ابھی تھرڈ گارڈین ڈیمن ہول سے باہر آنے میں اسے سمجھ لگے گا یہ سن کر وہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد وہ سیکنڈ کو باہر بلاتا ہے یہ ڈیمن لوڈ کا سیکنڈ سن اور سیکنڈ ڈیسائپل ہے جانگ پیونگ ڈیمن لوڈ اسے پوچھتے ہیں کہ تم فرسے اپنی ٹریننگ کے لئے جانا چاہتے ہو تو سیکنڈ ینگ لوڈ اسے کہتا ہے ماشیل آٹ پہلے ہی میری ہر دن کی زندگی کے اندر پورتے سے جڑ چکی ہے اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورتے سے بیکار ہوگا کہ میں پھر سے کلوز ڈور ٹریننگ کو چالو کر دوں جب تک سمیں نہیں آ جاتا میں آؤٹڈور کے لئے ایک اور چانس مانگتا ہوں مجھے ابھی کافی ٹائم لگے گا یہ سننے کے بعد ایلڈرز آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس اپنے ماشیل آٹ سکلز کیوں پر کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور یہ ڈیمن لوڈ کے سامنے اس طریقے سے بات کر رہا ہے سچ میں یہ کافی زیادہ بولڈ ہو چکا ہے پر ڈیمن لوڈ اسے کہتے ہیں اسے کچھ بھی سکھانے کے ضرورت نہیں ہے جسے پتا ہے کہ وہ آخر کہاں پر کھڑا ہے اس لئے جیسا تم چاہو ویسا کر سکتے ہو پر یہ جاننے کے بعد ایلڈرز اور بھی زیادہ سرپرائز ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کہ ماشیل آٹ کو جج کرنے کے لئے بہت زیادہ ہارش ہوتا ہے اس کی طرف سے تو یہ ایک بہت زیادہ بڑا کمپلیمنٹ ہے اور یہ تک فرسٹ یانگ لوڈ جو کہ اپنی ٹریننگ کے اندر ہے اور سیکنڈ یانگ لوڈ یہ سننے کے بعد جان پانگ ان کا شکریہ کرتا ہے جس کے بعد فورت کو باہر بلایا جاتا ہے ڈیمن لوڈ ایمون کو دیکھ کے اس سے کہتے ہیں تم کچھ دنوں میں تھوڑے سے الگ لگنے لگے ہو ایسا لگتا ہے کہ تم کاویزہ دہ ہارڈ ورک کر رہے ہو ایمون اس کے لئے ان کے شکریہ کرتا ہے پر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی تم کاویزہ دہ لیٹ ہو اگر تم یا دوسروں کو اوپا پاورڈ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ٹریننگ کے لئے اپنے آپ کو پورتے سے جھوکنا ہوگا اور اب اور بھی زیادہ کرنا ہوگا بھلے سب کچھ اچیو کرنا کاویزہ دیفکلٹ ہے یہ سن ایمون ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز کو یاد رکھوں گا پر ڈیمن لوڈ کاوی گستے کے ساتھ ان سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پورتے سے ڈیووٹیڈ کر دو یہ سننے کے بعد وہ بہت ساتھا گھبراتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو شانت رکھو ماسٹر ہمیشہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیووٹیڈ کرو پر آخر کیا میں کس چیز کی اوپر فوکس کروں کہ یہ ماشیل آٹ نہیں ہے یا پھر میں اپنے سپورٹرز کو ایکسپینڈ کروں یا پھر میں جو کرتا ہوں مجھے اسی کی اوپر دھیان دینا ہوگا جس کے بعد فپتھ کو آگے بلائے جاتا ہے یہ فپتھ لیڈی جو سیون ہے اور سیون کی کنڈیشن دیکھ کر ڈیمن لوڈ اسے کہتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ اچھا ہے یہاں پر کچھ لیمٹ ہوتی ہیں جہاں پر تم اپنے کلنٹ ماشیل آٹ کو بوسٹ کر سکتے ہو اور اپنے ٹیلنٹ کو بھی پر اس کی وجہ سے فورت اور سیکنڈ دونوں کی نظروں میں وہ آگئی تھی ڈیمن لوڈ اس سے آگے کہتے ہیں اس میٹنگ کے بعد تم ایک ایلڈر کوٹی آٹ میں جا کر اس ماسٹر سے ملو گی اور ساتھ ہی وہ آگے کہتے ہیں کہ تم ٹین گریٹ ڈیمن ایک آٹ میں سے کسی ایک کو چن بھی سکتی ہو سیون یہ سننے کے بعد ان کا شکریہ کرتے ہوئے کہتی کہ میں کبھی بھی اس دیا کو نہیں بھولوں گی پر فورت یہ جاننے کے بعد اپنے ان میں کہتا ہے یعنی ایمون اپنے ان میں کہتا ہے کہ اس نے کیول اسی کو پریز کیا ہے کیا مجھے اپنے پلانس کو چینج کرنا چاہیے سکس تب باپس آنے بالا ہے لگتا ہے کہ سکس اس میرے فیسٹیول کو اپنے پیٹریاج کے ساتھ ہی اٹینڈ کرے گا جس کے بعد سیبنٹ اور سب سے زیادہ ینگسٹ کو باہر بلایا جاتا ہے اور اس کی حالت کعوی زیادہ خراب ہے اس لئے وہ ڈیمن لوڈ سے معافی مانگتی ہے اس کا نام چائی یو من ہے اور یہ ڈیمن لوڈ کی سب سے زیادہ چھوٹی لڑکی ہے پر ڈیمن لوڈ اس سے کہتے ہیں کہ اس کل کے اندر کسی بھی سپوائلڈ بچے کے لئے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اگر تم اپنے اسی سٹیٹ کے اندر رہو گی تو آخر تم ایک سٹونگر کیسے بن سکتی ہو یہ سننے کے بعد سبھی شانت ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا کام کرو ہارڈ برگ کرو اور یہ جان کر وہ بہت زیادہ کپ کپ آ رہی تھی اور وہ ڈیمن لوڈ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پر ڈیمن لوڈ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم مرنے سے ڈرتی ہو یہ سننے کے بعد وہ بہت زیادہ رونے لگی تھی پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تم لوگوں میں کسی کو بھی یہ نہیں سکھایا کہ کبھی ریسٹ کرنا ہے اس لیے اگر تم سچ میں تاگہ چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنے لیمٹ سے باؤنڈ ہو کر مت رہنا کیا تم لوگ یہ سمجھے اور پھر اپنے ایک جام کو پینے کے بعد وہ تھڑ کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ لیٹ ہے پر تب ایک گیٹ کھلنے لگتے ہیں اور تھڑ اندر آتا ہے اس کی بارے میں بتایا جاتا ہے اور جیسے جیسے حاجن اندر آ رہا تھا سبھی لوگ اس کو دیکھنے کے بعد کار سرپرائز تھے وہ کہتے ہیں کہ تھڑ پورتے سے ریکوور ہو چکا ہے پھر ہمیں لگا تھا کہ اس نے اپنے ماشیل آٹ کو پورتے سے کھو دیا ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ اس سچ میں وہ بامو فورسٹ سے بھی پورتے سے صحیح سلامت نکل کر آ گیا ہے حاجن اندر آتے ہی ڈیمن لارڈ کو گریٹ کرتا ہے اور ڈیمن لارڈ بھی اس کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں وہ حاجن کی پاور کو سنس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بہت زیادہ کمال کی ڈیمونک انرجی ہے آخر یہ اس سامنے تک کس طریقے کی ٹریننگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی اندر سے نکلے والی بوائلنگ انرجی اتنی زیادہ کمال کی ہے اس لئے وہ حاجن کی ان کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ ایکسلنٹ پر ڈیمن لارڈ کی موہ سے یہ سننے کے بعد سب ہی ایڈلرز کی موہ کھلے کی کھلے رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ اب تک ڈیمن لارڈ کی سب سے زیادہ ہائیسٹ پریز تھی جو کہ ان نے ابھی تک کسی کو دی ہے ڈیمن لارڈ حاجن سے پوچھتے ہیں کیا کہ بامبو فوریسٹ کے اندر کہتا رہا کیا وہ ایک اچھی جگہ تھی جہاں پر تم فریش ہیر لے سکے پر حاجن اس سے کہتا ہے کہ سرپرائزنگ لی پر وہ کامی زیادہ ریفریشنگ تھی ساتھ ہی وہ اپنے ان میں کہتا ہے اگر میں اس ایکسپیرینس کے بارے میں سوچوں تو وہ میری پوری زندگی کی سب سے زیادہ ویئر چیزوں میں سے ایک ہے اور ڈیمن لارڈ یہ سننے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ پر حاجن یہ سننے کے بعد حقا وقت رہ گیا تھا اسے اب چیز کی ٹینشن ہو گئی تھی اور وہ اپنے ان میں کہتا ہے کیا یہاں پر آنے کے بعد میں نے کچھ ایسا بول دیا جو کی بہت زیادہ روٹ تھا میں بامبو فوریسٹ کے اندر گیا تھا جیسا ان نے بولا تھا اور میں ان کے آرڈر پہ ہی تو باہر آیا ہوں پر ڈیمن لارڈ موڈام سے کہتے ہیں کہ اب ساری چیزیں تم سمالو پر ڈیمن لارڈ کے بعد سے جاتے ہی وہ اس میٹنگ کو پورتے سے ایکزیکیوٹ کر دیتا ہے پر حاجن کا تو کچھ الگی حال تھا وہ گھبر آیا ہوا اپنے ان میں سوچ رہا تھا کیا میں بامبو فوریسٹ سے سوایب کر کر آ گیا کہ اس لئے مجھے یہ کسی اور بیدار ٹیریفائن جگہ پر تو نہیں بھیجنے والے کیا میں بامبو فوریسٹ کے اندر جو ان کے بارے میں ہر کچھ اور کچھ بول رہا تھا کہ ان نے وہ سب سن لیا تھا میٹنگ کے ختم ہو جانے کے بعد یونسن اپنے سب لوگوں سے کہتی ہے کہ ہم لوگوں بجٹ کو پھر سے کیلکولیٹ کرنا ہوگا کیونکہ تم بھی کعویزادہ بیزی ہونے والے ہو اور ساتھ ہی ان لوگوں میں اور بھی کئی ساری باتیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ لوگ جنرل سٹیٹلسٹ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کیا کر وہ یا با آج کیوں نہیں آئے تو یوسیب انہیں بتاتی ہے کہ نورت میں ایک ایک سائٹنگ بزنس کو چالو کیا گیا ہے شاید وہ اس کی وجہ سے کعویزادہ بیزی ہیں یہ جان کر وہ باقی ایلڈرز بھی کعویزادہ سرپرائز تھے اور پھر سب ہی اسی کے بارے میں بات کرنا چالو کر دیتے ہیں پر اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ایلڈرز ہوتے ہیں جو کہ تھرڈ ینگ ماسٹر کے بارے میں بات کر رہے تھے کیونکہ ڈیمن لارڈ نے اب تاکہ سب سے زیادہ ہائیسٹ پریز اسے دیا ہے اور اس کو دیکھا ایسا نہیں لگتا کہ وہ کیوں بلوکے سے اٹھ کر آیا ہے اور بھی کئی سارے اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں جو سننے کے بعد ایمون بہت زیادہ جلب ہن جاتا ہے وہ اپنے ون میں اس کو گالیاں دے رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ پھر سے نہیں حاجن نے یہاں پر آتے ہی ہر ایک کے اٹنشن اپنے اوپر اکھٹی کر لی ہے اور نہ جانے ڈیمن لارڈ کو بھی اس کے اندر کیا دکھ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے جب وہ کیوں بلوکے سے ہی سفر کر رہا تھا اسے تب ہی مار دینا چاہیے تھا سچ میں حاجن کی وجہ سے ایمون کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے ڈیمن لارڈ حاجن کو ایک کوٹ گارڈن کے اندر لے کر آ گئے تھے حاجن آس پاس دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تو بلکل اسی پاویلین کی طرح ہے پر یہ ڈیمن کلٹ کی بائیو سے ذرا سا بھی میچ نہیں کرتا ڈیمن لارڈ اسے بیٹھنے کا بولتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا دھیان ٹوٹ جاتا ہے اور حاجن کاویزہ ڈڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے بعد وہ سابنے کی چیئر پر بیٹھ گیا تھا پر وہ ابھی بھی کاویزہ تک گھوبراتے ہوئے کہتا ہے میں آٹھ مہینے بامبو گلوپ کے اندر ساہیب کر کر آیا ہوں تو مجھے اتنا دار ڈرنا نہیں چاہیے اور میں نے وہ ساری چیزیں کری ہیں جو کہ ان نے مجھ سے کرنے کو کہیں تھی میں نے یہاں پہ ایسا کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ڈیمن لارڈ اسے پھر سے شراب پلاتے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوئے وہ اپنے ان میں کہتا ہے یہ تو لاسٹ ٹائم کی طرح ہی الکوہل پلا رہے ہیں اور ڈیمن لارڈ اسے کہتے ہیں کہتا ہوں نے بلیک ڈریکن ماؤنٹین مووو ٹیکنیک کو پریکٹس کر لیا ہاجن یہ سننے کے بعد کنفیوز تھا کیونکہ اسے دہ بلیک ڈریکن ماؤنٹین نام کی کسی بھی ٹیکنیک کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ اگر اچانک سے یہاں کے ٹیمپریچر کیوں چینج ہو رہا ہے اور آخر یہاں پر یہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے میں اس کو پی بھی نہیں پا رہا کیونکہ یہ کاؤ زیادہ انکمفیٹیبل ہے پر ڈیمن لارڈ اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے ٹرو ڈیمونک آرٹ کے ساتھ کسی بھی چیز کو مکس کیا ہے ہاجن یہ سننے کے بعد سر سے پاؤں تک تھر تھر آ کر کاب کپا جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ اپنے ان میں کہتا ہے کیا کہ یہ میرے ماشیل آرٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں ڈیمن لارڈ آگے کہتے ہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم نے بدسٹ سیکٹ کے ماشیل آرٹ کو اس کے ساتھ جوڑا ہے ہاجن بہت زیادہ ڈرہا ہوا اپنے ان میں کہتا ہے پراکہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کیا یہ میرے اندر دیکھ سکتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ سٹرانگسٹ ہے پر مجھے ایسا لگا نہیں تھا کہ ڈیمن لارڈ کسی کے ماشیل آرٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کیا یہ اس چیز کی وجہ سے گصہ ہے کہ میں نے ٹرو ڈیمونک ماشیل آرٹ کو بین ان کی پرمیشن کی موڈیفائی کر دیا اب لگتا ہے کہ یہ مجھے بامبو فالس سے بھی بہت زیادہ بیکار جیگر پر بھیجنے والے ہیں یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا پر ڈیمن لارڈ اسے کہتے ہیں کہ تم نے کاؤزادہ اچھا کام کیا میں اسے کاؤزادہ امپریسڈ ہوں ہاجن یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ ایک اور کمپلیمنٹ پر ساتھ ہی ڈیمن لارڈ اسے آگے کہتے ہیں ایک نیو ماشیلہ ٹیکنیک کو create کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہے جو کہ ٹین گریڈ ڈیمن ایک آرٹ سے بھی کاؤزادہ ہائر لیول کی ہو پر یہ سن کر ہاجن کہتا ہے کہ یہ میلنے بھی زیادہ آسان نہیں تھا پر ساتھ ہی وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ ڈیمن لارڈ کے اچھالک سے اتنے زیادہ کامپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے مجھے تو شرمانہ چالو ہو گئی ہے پر ڈیمن لارڈ اس سے آگے پوچھتے ہیں کہ آگر تم ایک بددسٹ آرٹ کے ساتھ ہی آگے کیوں آئے آگر اسی کو ہی تم نے کیوں جوڑا ہاجن ان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے میں نے کئی ساری چیزوں کو اس کے ساتھ ٹرائی کیا پر میں نے پتہ لگایا کہ یہ کاؤزادہ سٹرونگر ہے اور سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے اتنے زیادہ اچھا ریزلٹ ملا ہے ڈیمن لارڈ چپ چاپسس کی باتیں سن رہے تھے پر وہ اس سے آگے کہتے ہیں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ اچھا نہیں تھا ہاجن ان یہ سننے کے بعد پھر سے کاؤزادہ گھورا گیا تھا کیونکہ ڈیمن لارڈ اس سے آگے کہتے ہیں کہ سچ میں بھلے ہی ڈیمنیک آرٹ کے اندر پاور اور امپیکٹ میں کاؤزادہ لیکنگ ہے پر یہ ایک فاؤنڈیشن کے لیے اس کلٹ کی سب سے زیادہ بیسٹ ٹیکنیکس ہے کیا تم نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا کہ تم نے اسی کسی اور ماشیل آرٹ کے ساتھ کمبا انڈیا مرڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہاجن یہ جاننے کے بعد سچ میں بہت زیادہ گھورا گیا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت اس کے سامنے کھڑی ہے تم نے وہاں پہ ایک فول کو کھلایا ہے جہاں پر پہلے سے ایک پیڑ کھڑا ہوا ہے پر ہاجن اپنے ان میں کہتا ہے کہ بڑے انسان اپنے دماغ کو بدلو کیا تم نے تھوڑے دے پہلے مجھ سے ایسا کہا نہیں تھا کہ میں کاؤزادہ کمال کا ہوں تو اگر اب تم میری بیزتی کیوں کر رہے ہو تو ڈیم ای لارڈ اسے کہتے ہیں پھر یہ سب ٹھیک ہے کیونکہ تم نے ریزیٹ کے طور پر کاؤزادہ اچھی اچھی منٹ کو پایا ہے اس لئے اب تم یہاں سے جا سکتے ہو ہاجن یہ سننے کے بعد کاؤز سرپرائز تھا اور وہ کہتا ہے کیا مجھ سچ میں یہاں سے جانا چاہیے کہ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان نے یہاں پر مجھے بلایا تھا اگر ان کو میرے مارشل آٹ کے بارے میں بات کرنی تھی تو کیا مجھے ایک لیٹر نہیں بھیس سکتے تھے اور اگر مان لو کہ میں یہاں پر تھوڑے اور سمجھ تک بھی رہتا ہوں تو یہ اس کی بارے مجھ سے اور بھی کئی سارے باتیں کرنے لگیں گے اس لئے وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں پر ڈیم ای لارڈ وہاں سے جاتے ہوئے ہاجن سے کہتے ہیں کہ اس بارٹل کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا یہ تمہارے ایک اچھے کام کی وجہ سے تمہارے ریبارڈ ہے اور ساتھ ہی ڈیمن لوڈ بھی چیز کی وجہ سے خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں آخر کون نے ایسا سوچا تھا کہ یہ ایک بددسٹ مارشل آٹ کو جوڑ کر ایک نائے مارشل آٹ کو کریئٹ کر لے گا اس نے سچ میں مجھے ایک اور بار سرپرائز کر دیا پر ہاجن یہ جاننے کے بعد کام زیادہ خوش تھا کیونکہ یہاں بہت سے بارٹل ملی تھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے ultimate ڈیمن کی ڈیفکلٹی کے بارے میں ذرا سا بھی آئیڈیا نہیں ہے یہ بس ایک کونسیٹنس تھا پر کیا تھرڈ اگلی بار بھی مجھے اسی طریقے سرپرائز کرے گا اگر ایسا ہوا تو یہ وینٹر سچ میں کاؤزہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہیں اور بس اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری ڈیٹیلڈ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ایسی ایکسٹک ویڈیوز کے لیے اپنے چینل مانگر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں